صدق اللہ علی العظیم مومنین یہ سورہ مومنون کی یہ آخری آخری مندلس ہے یہ اور اس میں جو اللہ سبحانہ اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے اس طریقے سے ہے بلا شبہ آج کے دن میں نے انہیں صبر کا بدلہ دیا ہے یقیناً وہی لوگ کامیام ہیں تو آپ کو یاد ہوگا گزشتہ مندلس میں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جب اللہ کفار کو منافق کو جہنم میں ڈالے گا تو ان سے کہے گا کہ تم کس طریقے سے مومنوں کا مزاق اڑھاتے تھے اور اس مزاق کی وجہ سے تم میرا ذکر کرنا بھی بھول گئے تھے کیونکہ وہ دعا کرتے تھے اللہ سے استقفاء کرتے تھے دنیا کے اندر اور تم ان کا مزاق اڑھاتے تھے یہ پڑھ چکے نا گزشتہ مندلس میں تم ان کا مزاق اڑھاتے تھے تو اس آیت میں اللہ نے کیا کہا انی جزائت ہمول یوم بیما صبر انہم ہم الفائزون تو بلا شبہ آج کی دن میں نے انہیں صبر کا بدلہ دیا جو صبر کرتے تھے مومنین یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں فائز فائز ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے دو دن کی دنیا میں اگر انسان صبر کر لے تو وہ کامیاب ہے جو لوگ کربلا میں تھے مولا کے ساتھ شہید ہو وہ کامیاب لوگ تھے ہمارے لئے بھی موقع ہے ہمارے لئے موقع ہے کہ امام آ رہا ہے انشاءاللہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس وقت ان کی نصرت کریں اور ہم بھی کامیاب ہیں انشاءاللہ قالا کم لبتتن فی ارد حدد السینین پھر اللہ فرمائے گا پوچھے گا کہ تم زمین پر کتنے سال رہ چکے پوچھے گا جب یہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنت جنت میں چلے جائیں گے اس وقت پوچھے گا اللہ کہ تم زمین پر کتنے سال رہے تھے کتنے برس رہے تھے تم لوگ بتانا جائے گا اللہ کے کیا حالت قَالُوا لَبِتْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَسْأَلُوا لَا دِين کہیں گے ہم ایک دن رہے یا دن کا ایک کچھ حصہ آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیں تو کیا کہیں گے کہ ایک دن رہے آج کی دنیا کا چوبیل گھنٹ ہے یا اس سے بھی کم پھر کہیں گے کہ جو گنتی کرنے والوں سے آپ پوچھ لیں ایسا لگے گا جب جہنم میں دیکھے گا جہنم ہمیشہ کے لئے ہے اور اس میں تکلیفیں ہیں اور اب ہمیشہ کے لئے اس میں داخل ہو گئے پھر زندگی کی طرف ورٹ کے دیکھیں گے وہ لیں کہ ایک آہ دن رہے دے بس وہاں یا اس سے بھی کم پھر کیا کہیں گے فَسْأَلِ الْعَادِ دِين گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیں تب تفسیر میں گنتی کرنے والوں سے کس کی مراد ہے یہ ہمارے فرشتے جو ہمارے لکھتے ہیں نا ہمیشہ چوبیس گھنٹے ہر عمل کو لکھتے ہیں ہمارے کہ ان سے پوچھ لیں کیونکہ جب معلوم پڑھا جائے نا کہ انہوں نے ہر چیز ڈیٹیل لکھ دیتی ہیں ہماری طرف ان سے یہ بھی پوچھ لیں آپ کے ہم کب تک رہتے ہیں قَالَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَحْمَلُونَ فرمائے گا کہ تم دنیا میں بہت کم رہے کاش تم اس بات کو پہلے جان لیتے لگے گا تم بہت ہی کم رہے تم کاش تم اس بات کو پہلے جان لیتے ہم لوگ دنیا کیوں میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں لگتا کہ اس دنیا میں ہمارا ہمیشہ رہنا ہے جینا مرنا یہی ہمارا اور نفس اتنا اُجھا گے رکھتا ہے کہ لگتا کہ قبر کا دھیان نہیں آتا محشر کا دھیان نہیں آتا حساب کتاب کا دھیان نہیں آتا جب ہم وہاں چلے جائیں گے تو جیسے برزقی آیت پڑی تھی پہلے کہ بھر آدمی چاہتا کہ واپس آکے ہیں ایک عمل کر لے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم دنیا کے غلام ہو جاتے ہیں اسی لئے نجود بلاغہ پڑھنا چاہئے نجود بلاغہ مللہ صلوات اللہ مللہ مولا متقیان نے اس طریقے سے اس دنیا کی دوری کا حکم دیا ہے جس طریقے سے مولا نے سمجھایا ہے وہ پڑھنا ضروری ہے ہماری امام کی اقوال پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس دنیا کی محبت سے بچیں بہت کم رہا ہے کاش تمہیں اس بات کو جانتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرمائے گا کیا تم نہیں یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور ہم اور تم ہماری طرف لوٹ کرنا آگے یہ بڑی صبردست آئیت ہے اب یہ جو آیت ہیں یہ جو آیتوں کے نمبر ہیں ایک سو پندرہ ایک سو سولہ ایک سو سترہ ایک سو اٹھارہ یہ یہ کہلاتے ہیں یہ چار آیتیں ہیں اب شروع یہ پہلی آیت ہے چار آیتیں آخری کی ہیں یہ چار آیتیں اور شروع کی تین آیتیں جو سور مومنی کی شروع کی تین آیتیں ہیں یہ smart یہ کہلاتے ہیں عرش کے خزانے عرش کے خزانے اوہに یہ جو خاص چار آیتیں ہیں یہ ماں بھی یہ چار آیتیں کے بات کرتے ہیں امسی EL steep دھیرے دھیرے لیکن پہلے آیت میں پڑھ دی پہلے آیت میں پڑھ دی تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوڑ کر نہ ہوگے زیادہ لوگ ہی سوچتے ہیں کہ ہم بے فائدہ پیدا ہوئے ہیں بس یہاں ہے جینا مرنا کھانا پینا بات ختم ہوگئی اس لیے زیادہ لوگ جہنہ میں جائیں گے کہ یہ ہی سوچتے ہوں مہم بین اسانی سوچتا ہے بڑی اچھی دلیل دی ہے کہ یہ دنیا یہ جو کائنات ہے یہ ٹریلئنس آب گیلیکسی سے ٹریلئنس آب سٹارز ہیں اور سب ایک نظام پہ چل رہے ہیں جو سسٹم آپ کو گیلیکسی میں دکھتا ہے وہی سسٹم آپ کو سولار سسٹم میں دکھتا ہے وہی سسٹم آپ کو ایٹم کے اندر دکھتا ہے وہی روٹیشن ہے ہر چیز ویری مانوٹلی کنٹول کوئی بے فائدہ چیز نہیں ہے اب ہم ہی آئے ہیں پچاس سار سال کی ہمیں زندگی ہے اس کی طرح شروع سے سختی میں رہتا ہے انسان پیدا ہوتا تو سختی میں رہتا ہے پھر سکول جاتا ہے اس کی سختی ہے لگے پھر جاب کی سختی ہے لگے پھر جاب ختم ہوتے تھے جب تھوڑا بڑا پہ وہ آتا ہے تو بڑا پہ سختیاں شروع جاتی ہیں کبھی بھی انسان کو چین نہیں ہے انسان کو اللہ نے چین دیا بھی نہیں ہے اس کی مسئلہ تھی تاکہ اس کا دل یہاں لگے نہیں وہ تھوڑا بہت کھا پی لیتا ہے سو لیتا ہے کپڑے پڑے پھین لیتا ہے شادی وادی ہو جاتی ہے تھوڑا بہت خوشی آئے باقی سختی سختی تو انسان کو چین چین کی کر کے یہ سب کائنات پوری اس لیے بنی تھی بس یہ بن جا ہم تھوڑا جن کے لیے آئے سختی اٹھا کے چلے جائیں یہاں سے کیا یہی مطلب ہو گیا زندگی کا بس اتنا ہی ہو گیا مطلب کہ کہ کئی بھی انسان کو اللہ نے سکون نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے یہ بے فائدہ نہیں بنائے گئی اس کے پیچھے دوسرا بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے دوسرا بڑا مقصد ہے تو مولا متوقعان فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو جس کو اپنی قیمت معلوم ہے جس کو اپنی قیمت معلوم ہے یعنی اس پر معلوم ہے وہ کہاں سے آیا ہے وہ کہاں پر ہے وہ کہاں جانے والا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو مشکل میں بھسے ہیں دنیا کے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کہاں سے آئیں کیوں ہیں اور ہم کہاں جانے والے ہیں تاکہ ہم اس کام کو کرتے رہیں جو ہم کو کرنا ہے اس لئے پھر عمودہmnہ بہت الان پھر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو خلق کی گئی ہے یہ خود کیلئے نہیں خلقی گئی ہے دنیا کی خلقہ جو کری خود کیلئے نہیں کری گئی ہے اس کا مطلب یہ دنیا خلقہ جو کری گئی ہے اس لئے کری گئی طاقہ آپ آخرت لے لیں خود کیلئے خلق نہیں کری گئی ہے امام حسین فرماتے ہیں اللہ نے اپنے کسی بندے کو نہیں بنایا لیکن اس لئے ہے کہ وہ اللہ کو پہچان ہے اور جب اس کو پہچانتا ہے تو پھر اس کی عبادت کرتا ہے اور جب اس کی عبادت کرتا ایک طرف تو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ بلکل کو کچھ معلوم نہیں ہے کچھ ان کو سروکار نہیں ہے دنیا میں آئے ایک طرف اس طریقے کے اولی اللہ ہیں اللہ کے ولی ہیں کتنا خرق ہے اسی لئے اللہ نے جہنم اور جنت بنا ہے کہ ایک طریقے تو چوپائی طرح لوگ جو کھا پی رہے ہیں پس یہ ہے اور دوسرے اس طریقے کے ہیں جو کہ اپنی خود کی معرفت رکھتے ہیں اللہ کی معرفت رکھتے ہیں پھر اس حساب سے ایک 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 اپنے زندگی کا لمحہ گزارتے ہیں تو یہ پہلے آیت تھی تاکہ یہ جو آیت ہے انسان کی فکر کو پیدا کرتی ہے جسے کہ چار آیت یہ چار آیت پہلے کی تین آیت آخر چار آیت ہیں جس میں پہلے میں نے پڑھ دی یہ انسان کی فکر کو پیدا کرتی ہے کہ تم سوچتے کہ تم کو ہم نے بے فائدہ پیدا کر اور تم ہم ہی طرف لوٹ کے نہیں آنے والے ہو فَتَعَلَى اللَّهُمْ مَلِكُ الْحَقْ لَا إِلَى اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْقَرِيمِ پھر اللہ کہتا پھر اپنی یاد دلاتا اللہ کیا کہتا اللہ پس عالی ہے اللہ جو بادشاہ برحق ہے نہیں یہ کوئی معبوث سے وہ عرشِ کریم کا پروردگار ہے تو اس میں چار سیزہ اللہ نے اپنی بات کہی ہے ایک تو کیا کہا اللہ سمانتا اللہ نے کہ وہ چار باتیں کہی گئی ہیں کہ وہ بادشاہ ہے وہ سچا ہے اس کے سیزہ کوئی معبوث نہیں ہے اور وہ ہی عرشِ کریم کا مالی ہے چار سیزہ اللہ نے کہی اپنے بات تاکہ اللہ یاد دلا کہ وہ عالی اللہ وہ ہی بادشاہ ہے بادشاہ حقیقی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے ہر چیز خلق بھی کرا اور ہر چیز کی باغ دور اس کے ہاتھ میں صرف خلق کر کے نہیں بیٹھیا بلکہ ہر چیز کی باغ دور اس کے ہاتھ میں اور وہ حق ہے وہ سچا ہے اب کیسا سچا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سچا ہے یہ کہ پوری کائنات کے جو material world ہے اس کا ایک ایک ذرہ اس نے بنایا ہے ہمارا ہاتھ اس نے بنائی سچا ہے یہ ہاتھ ہے ہماری آنکھ بنائی سچا ہے یہ ہاتھ ہے آنکھ ہے ہم کچھ کھانا کھا رہے ہیں وہ جو روٹی ہے وہ سچا ہے اس نے روٹی بنائی ہے گہوں گایا اس نے سچا خدا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے اتنے سارے کے سارے درخت چوپا ہے اس نے خود بنائی اپنے ہاتھوں سے یہ سچا ہے نا کو جھوٹ تو نہیں ہے نا اتنی سچا ہونے کے بعد بھی ہم کلنا نہیں دیکھتا ہے ہمارے آنکھوں پر پردے پڑ کے نا کہ اللہ کدھر ہے اللہ کہہ رہا میں بات چاہوں میں ہر چیز بنائے بھی اور اس کا رستہ بھی دکھایا ہے خل بھی کیا اور اس کا رستہ بھی دکھایا ہے پیدا کرنے سے لے کے اس کی موت پورا اس کو اس کو لے کے چلتا اللہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہم جب سے ماں کے شکم میں تھے اور اب تک وہی لے کے چل رہا ہے یہاں تک کہ ہم کو قبروں میں داخل کرے گا تو یہ یہ اس کی بادشاہت ہے اور وہ حق بادشاہت ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہی عرش کریم کا مالک ہے کیا ہوتا عرش کیا ہے عرش یہ اس کا سینٹرل کنٹولنگ سنسٹم جو کہ جو کہ اس کی شان ہے جہاں سے وہ ہر چیز کو کنٹول کرتا ہے اور جو بھی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتا ہے تو اس کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس کافر لوگ یقیناً فلا نہیں پائیں گے بڑی زبردست آیت ہے جو خدا کے ساتھ کسی وہ معبود کو پکارتا ہے لا برحانو لہو لا برحانو لہو کیا اس کی پاس کوئی دلیل ہی نہیں کیا وہ ہے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں کیا وہ ہے بلا متقین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تھا وہ بھی تھی کوئی رسول بیجتا کتابیں بیجتا کوئی دوسرا کوئی آئے نہیں کہ ہاں 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 دوسرا خدا کے ہیں رسولیں اور وہ اور یہ اس کی کتاب ہیں پھر کبانتے ہیں کہا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا ہے جو خدا کیسے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا ہے جس کی کوئی اس کے پاس دلیلی نہیں ہے فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّ تو اس کا حساب اس کے رب کی پاس ہے اب اس کا رب کی پاس کھڑے ہو جانا ہے یا کری کیا مطلب ہو اس کا یعنی کہ جب اکیلہ اللہ اس کا حساب لے گا کوئی اس کا حساب شریک نہیں ہوگا جیسے کہ دوسرے حساب میں مومنین ہیں تو پھر سفارش ہوں اللہ کے کہا چلو سی تم سفارش کر دو کیونکہ مومن ہیں اللہ کو اس سے حمدردی پیدا ہوگی کیونکہ اللہ اس پر کرم کرنا چاہتا ہے جب اللہ کسی کو کرم کرنا چاہتا ہے تو سفارش ہی اس کے لئے ڈھون دیتا ہے ہاں تو اس مومن کے لئے سفارش کر دے کیونکہ میں اس کو بخشنا چاہ رہا ہوں لیکن اس کے لئے جس نے کہ اللہ اس کے لئے کسی دوسرے پکار ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ نے کہا کہ اس کا حساب صرف میرے کے ساتھ ہے اب سفارش ہی کی کوئی جگہ نہیں ہے اِنَّهُ لَا يَفْلِهُ الْكَافِرُونَ پیشک کافی لوگ فلا نہیں پائیں گے اِنَّهُ لَا يَفْلِهُ الْكَافِرُونَ اِنَّهُ لَا يَفْلِهُ الْكَافِرُونَ شروع میں نے آیت پڑھی تھی جب مومنین کے لئے اللہ نے کیا کہا تھا اِنِّي جَزَتُهُمْ يُوْمَا بِمَا ثَبْرُوا اَنْهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ پہ لئے آیت پڑھی تھی فائز ان میں تھے مومنین فائز ہونے والے تھے اور یہ اِنَّهُ لَا يَفْلِهُ الْكَافِرُونَ کافی لوگ یقینا فلا نہیں پائیں گے فلا نہیں پانے والے ہیں پھر آخری آیت وَقُرْ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کہو 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 پروردگار میری مقفض فرماؤ مجھ پر رحم کر اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے اللہ نے سرکار کہا کہ دعا کرو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ نے جب اس دعا کا کہا ہے کہ یہ دعا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ ربِّ اغفر لی وَقُرْ رَبِّ اغفر لی وَرْحَمْ مُجھے تو بَقْش دے اور مجھ پر رحم کر وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو اللہ بخشن کو بیٹھا ہوا ہے مومنین کے لئے اللہ بخشن کو بیٹھا ہوا بڑا رحم کرنے والا ہے انت خیر الرحمین سب سے تو بہترین رحم کرنے والا ہے مومنین کو اس دنیا میں وہ رحمان و رحیم ہیں لیکن اس دنیا میں صرف رحم ہیں رحمان میں کیا؟ سب آتے ہیں رحمانیت میں سب آتے ہیں مومن گافر منافق سب رحم صرف مومن کے لئے ہے انت خیر الرحمین تو مومنی کے لئے رہ رہا ہوں کافر ہوگی وہ دن سخت ہے اس لئے امام حسین نے اپنی قربانی دی امام حسین نے اس لئے قربانی دی کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ قوم دنیا پرست ہو جائے گی یزید کے وقت قوم دنیا پرست ہو گئی تھی یہ جتنے لوگ تھے مفتی تھے قاضی تھے یہ سب بگئے تھے اور سب دنیا پرست ہو گئے تھے مولا کو ہی خوف تھا کہ یہ دنیا پرست ہو جائیں گے اور انہوں نے اگر یزید کو اپنا خلیفہ مانا تو یہ سوچیں گے کہ دین ہی آئی ہے اس لئے مولا نے اپنی شہادت دے کے دین کو بچایا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں آج پھر وہی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ پھر دنیا پرست ہو گئے ہیں ہر طرف دنیا پرستی ہے چوہ طرف دنیا پرستی ہے یہاں تک مسجدوں میں دنیا پرستی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس دنیا سے کچھ لے لے کچھ بھی لے لے بس کچھ لے لے اور آخر سے دور ہے اس وقت ہم کو چاہیے کہ ہم سب لوگ ہم سب لوگ صبر سے کام رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ من نے آج ان کے صبر کارنکو بدلا دیا ہم صبر کریں اللہ نے کرونا بھی بھیجا تاکہ ہم صبر کرنا سیئے انہو الفائزون اور یہی لوگ یہی لوگ یقینا کامیاب ہونے والے لوگ ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ سے بحق امام حسین علیہ السلام کہ ہم کہ ہم اپنے معمود کو پہچانے اور اس کے سوا کسی عبادت نہیں کرے جس طرح سے مولا نے سوائے اللہ کے کسی عبادت نہیں کری تھی ہم بھی آج کی یہ یزیدوں پہ لحنت بھیج کریں صرف اللہ کے عبادت کریں اور اللہ کے ولی کا ساتھ دیں محمد علیہ السلام کا اللہ الحمدلہ والقوم الظالمین والحمدللہ بالعالمین